ہیلو سٹورنٹس ہاو آئیو آہو آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹورنٹس اس سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے کیز اپلائے اینٹیٹیز اپلائے ہوتی ہیں ڈیٹا بیس پر اور ایک ٹاپک تھا ریفرینشل کیز سہیے تو اسٹورنٹس آج ہم ریفرینشل کیز ٹاپک کور کرنے والے اپنا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ریفرینشل کیز ہوتی کیا ہے چلیں اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا اپنا واپس سے بیک پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا اسٹورنٹس ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ کس طرح سے کوئی ٹیبل جنریٹ ہوتا ہے اور ٹیبلز کس طرح سے روائنڈ کولمز پر ورک کرتے ہیں اوکے اور اسی پر ہمارے سارے ٹاپک ابھی کور ہو رہے تھے کچھ ٹائم پہلے نیو ہمارا ٹاپک یہ ہے ریفرینشل کیز ریلیشنشپ کو جب ہم کنفیگر کرتے ہیں تو ریفرینشل کیز کی ہی وجہ سے کرتے ہیں جو اپلائے ہو رہی ہوتی ہیں ہماری انٹیٹیز پر میں نے کیا بولا کہ ریلیشنشپ جب بھی کنفیگر کرتے ہیں تو وہ ہماری ریفرینشل کیز ہوتی ہیں جو اپلائے ہو رہی ہوتی ہیں انٹیٹی پر entity کیا تھی ایک unique word unique key اچھا next کیا ہے جو large databases ہوتے ہیں students بڑے بڑے database ہوتے ہیں اس کو identify کرنے کے لیے اس میں data store ہوا ہوتا ہے اس کو identify کرنے کے لیے ایک referential unique key ہوتی ہے جس کو ہم use کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا store ہوا ہے ہمارا data اس سے ہم کہتے ہیں referential keys جو آپ نے بھی سمجھا اب اس کے کچھ سب topics ہیں primary keys and foreign keys ٹھیک ہے primary keys کے یہ ایک attribute field ہے جو ہمیشہ contain کرتی ہے unique value صحیح ہے تاکہ ایک identify کر سکے آپ کا record ٹھیک ہے کیا بولا میں نے ایک attribute field ہے جو ہمیشہ contain کرتی ہے unique value unique value کیا ہوگی آج ہوں example ہم دیکھتے ہیں unique value ہوگی کوئی one two three اب اس طرح یہ number ہمیری table میں کہی ہونڈ نہیں ہوں گے یہ میرا unique بن گیا اوکے تو اس طرح سے یہاں پر primary keys work کر رہی ہوں گی اچھا یاد رہے کہ جو primary keys میں ہوتا ہے attribute کبھی بھی null ہم چھوڑتے نہیں ہیں null سے مرات empty یہ zero ہم کبھی نہیں چھوڑتے ورنہ تو database کا فائدہ ہی نہیں ہے database means کیا ہوتے کہ data کو store کرنا to store یہاں پہ اگر میں لکھوں to store data data تو null چھوڑیں گے تو فضول فائدہ نہیں ہے تو ہمیں کبھی بھی null چھوڑنا نہیں ہوتا صحیح ہے تو primary keys وہ تھی جو ہمیشہ contain کرتی ہیں unique value تاکہ identify کر سکوں میں اپنے record کو ٹھیک ہے جو میں نے safe کیا تھا اپنے database میں next کیا ہے next ہے foreign keys foreign keys کیا ہوتی ہیں اس میں foreign keys جو ہوتی ہیں وہ define کرتی ہیں connection اور relation کیا بولا ہمیں connection اور relation دو entities کے درمیان واپس اگر ہم چلیں ایک table اگر میں generate کر دوں یہاں پر یہ entities ہیں یہ ہو گیا teacher یہ ہو گیا student students اب ان دونوں کے relation کو ان دو entities کے relations کو define کرنے کے لیے foreign key کا use کیا جاتا ہے اس کی کا سیئے اچھا یہ بھی یاد رہے کہ جو foreign key ہوتی ہے یہ ہمیشہ must be connected to the primary key سیئے جو primary key ہوتی ہے وہ کسی other دوسری entity پر connect ہوئی ہوگی لیکن یہ یاد رہے کہ جو foreign key ہوتی ہے ہمیشہ ہماری primary key کے ساتھ connect ہوتی ہے جو primary key ہوتی ہے وہ دوسری entity کے ساتھ connect ہوئی ہوتی ہے اور یہ must ہے ہمیشہ ضروری ہے کہ foreign key connect ہوئی ہو آپ کی primary key سے سیئے جب foreign key کو apply کرتے ہیں کسی attribute پر ٹھیک ہے وہ enforce کرتا ہے زبردستی کرتا ہے کہ جو value میں نے ڈالی تھی اپنے record میں وہ match کرے میری record سے example ہے اگر entity کے اندر میں کچھ records ڈال دوں صحیح ہے یہ یہ یاد رہے کہ جو میں record تھا وہ must be should must be match with my record یہ ایک تو ڈال دیا میں نے لیکن اب کیا ہوگا کہ جو foreign کی ہوگی وہ applied کرے attributes پر اور enforce کرے کہ value جو تھی میری وہ ہمیشہ match کرے میری records اس ہی ہے اور یہ بھی آج ہے کہ جو related records ہوتے ہیں ان کے اندر بھی primary entity use ہوتی ہے related records ہم را ایک یہ ہو گیا اور ایک اور اس سے same to same related records ڈال دیتا کرتے ہیں کہ relationship کیا ہے ایک referential کی کے درمیان صحیح یہ یاد رکھیں کہ کوشن different بھی بن کر آ سکتا ہے صحیح ہم نے پہلے keys پڑھی تھی relationship سے پڑھتے one to one one to many many to many اب میں آپ یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے apply ہو سکتا ہے اس ساری کی ساری جو keys ہیں یاد رکھیں یہ primary کی کے through ہم solve کریں گے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ keys apply ہو رہی ہیں سب سے پہلے students پہ آت ہیں یہ جرنرل examples ہیں جن کو جرنرل examples بنا کر لیں گے students ایک class میں ہیں اب ایک teacher ہے وہاں پر ٹھیک ہے میں ذرا اس کو یہاں پہ لگ دیتا ہوں one to one many to many تا کہ آپ کو یاد رہے one to one one to many many to many one to one one to to ہوتا ہے ایک بندہ یا ایک student بات کر رہا سان رال students ہے ٹھیک ہے یہ جنرل examples دے رہا ہوں one to one تو students کیا ہوتے ہیں بہت سارے بھی ہوتے ہیں اور ایک بھی ہوتا ہے تو ایک class میں ایک ہوتا ایک student ٹھیک ہے تو اس میں one to one میری apply ہو گئی سہیے primary کی اندر میں نے one to one relationship create کر دیا اپنے students کے درمیان ایسے لگا دو students ہو گئے اگر تو میں one to many کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک class کے اندر بہت سارے students one ایک class تھی many بہت سارے students next cap class اس میں class میں لے گا one to many میں اچھا match the column type کر دکھاتا ہوں اس کو اگر یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے one to many کیسے ہوا class میں بہت سارے students ہوتا ہیں صحیح ہے یا دو یا دو سے زیادہ تو ایک class تھی one too many ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو دیکھا next ہے teachers teachers ایک بھی ہو سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ٹھیک ہے ایک teacher ایک class میں لیکن بہت سارے students ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ teacher دوسرے subjects بھی پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان پر اپنیش apply کریں گے one to many اوکی اور teachers اگر آرہ ہے s لگا آگے تو teachers میں یہ ہوگا کہ many to many بہت سارے teachers ہیں بہت سارے classes میں بہت سارے students پڑھا رہے ہیں تو many to many relationship کی میری پر apply key کے اندر next teachers class بہت سارے teachers ہیں ان کی ایک class ہے صحیح ہے بہت سارے teachers ہیں ان کی ایک class ہے یہ بہت سارے classes ہیں تو اس کے اندر many to many میں relationship create کر دوں گا یا apply کر دوں گا تو students یہ relationship میرا یہ جو ہمیں understand کرنا تھا جو referential keys کو represent کر رہا تھا and I hope آپ students کو referential keys کا topic سمجھ مہا ہوگا students امنا خیال رکھے گا اللہ حافظ